موسیقی سلطنت کے اندر بھی بغاوت شروع ہو چکی تھی جس کی وجہ سے سلطنت مزید کمزور ہو گئی تھی عرب کے مسلمانوں نے 733 عیسوی میں اس سلطنت کے پر خرچے اڑا دیئے حضرت خالد بن ولید نے بین النہر پر حملہ کیا کیونکہ بین النہر ساسانی سلطنت کا سیاسی سکاردی اور سماجی گھر تھا اس جنگ کے بعد ساسانی سلطنت کا مغربی احران پر قبضہ ختم ہو گئے ان کا اکتیار وہاں سے اٹھ گئے 742 اور 741 عیسوی میں حضرت فروع عاظم کے دور حکومت میں ساسانی سلطنت پر قبضے کا حکم ہوا اور 751 تک عرب کے مسلمانوں نے اس کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا تھا یعنی احران کا دوستو جنگ کو جنگ سلاسل بھی کہا جاتا ہے اب جنگ کو شروع کرتے ہیں ساسانی سلطنت کا آخری بادشاہ یزد گرد سوم تھا یہ اپنے باپ کے قتل ہو جانے کے بعد 8 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا اس وقت ساسانی سلطنت مختلف حصو میں تقسیم ہو چکی تھی مطلب مختلف علاقوں پر ساسانی سلطنت کے مختلف بادشاہ دیکھ بال کر رہے تھے اور حکومت کو چلا رہے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ عرب کے مسلمان حملہ کرنے آ رہے ہیں تو انہیں فوج اکٹھا کرنے کے لیے مختلف صوبوں سے اپنی فوج اکٹھا کرنی پڑی اس وقت خلافت راجدہ کا پہلا دور تھا اور حضرت سیدنا ابوبکر مسندہ دے خلافت پر بیٹھے تھے اور حضرت خالد بن ولید مسلمان فوج کے کمانڈر تھے دوسری طرف احرام کی ساسانی سلطنت کے بابدہ یزد گرد تھا اور ان کی فوج کے کمانڈر حرمز تھا حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو خاتل لکھا جو اس وقت یمامہ میں موجود تھے اپنے خاتل میں لکھا جمامہ کی جنگ کا بعد احراق کی طرف رونہ ہو جاؤ اور سرزمین احراق کو کفار اور مشرقین سے ازاد کرو اور مزید یعنی کہ سلاسل تاک پیش قدمی کرو یعنی یہ ایک عبلہ کا علاقہ تھا پیش قدمی کرو اور سلاسل کا علاقہ ایران اور ہند کی بندرگاہ میں شمار ہوتا تھا یہ علاقہ نہر کے قریب پڑتا تھا جس کی وجہ سے ہند اور یعنی عجب یعنی عربی اور عجم ان علاقوں تک تجارت ہو سکتی تھی دوستو حملہ کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے اس بندرگاہ پر سسانی فوج کے کمانڈر ہرنز کے نام ایک دل چیر دینے والا خط لکھا اس میں آپ نے لکھا کہ میں خدا کی فوج کا کمانڈر خالد بن ولید ہوں یا تو آپ لوگ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو اور اپنے اس علاقے میں رہو یا پھر ہم سے جنگ کرو ان میں ایک آپشن آپ لوگ چن سکتے ہیں یہ حضرت خالد لکھا بعد میں کوئی ریایت نہیں ہوگی کیونکہ میں ایک بہادر سپاہی ہوں اور ایک ایسی فوج کو لائے کر آیا ہوں جو موت کو ایسے سمجھتی ہے جیسے تم لوگ زندگی کو اہمیت دیتے ہو دوستو یہ سرحت آسانی سلطنت کی مضبور ترین سرحت تھی اور اس سرحت پر ساسانی سمندری راستے سے ہندوستانیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور خوشکی والے راستے کے ساتھ وہ عربوں کے ساتھ لڑ رہے تھے مطلب ساسانی اس سرحت کا کمانڈر ہرمز تھا اور جو عربوں کا خطرناک دشمن تھا اور ببترین ہمسائیہ تھا اور عربوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتا تھا عرب کے لوگ ہر وقت اس کمانڈر کو گالیاں دے دے تھے جب ہرمز کو یہ خط ملا حیرت خالد کا تو بجائے اندرومی راستہ اختیار کرنے کے وہ جنگ بڑا مادہ ہو گیا اس نے جنگ کے لئے اپنا بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس پورے لشکر کو اس نے دو حصوں میں بانڈ دیا ایک حصہ کباد جرنیل کو دے دیا اور دوسرا اس کے بھائی انوششجان کو دے دیا ہرمز اپنی فوج کو اختیار کرنے کی بات ہے ایک بڑی اور مسلح فوج کے ہمراہ خالد گین لشکر کی طرف رونہ ہوا اور کازمہ نامی ایک جگہ پر ایک پانی کے مزدیک پڑا اوڈالا اور پانی پر اپنا قبضہ جمع لیا جب خالد کا لشکر وہاں پہنچا اور دیکھا کہ پانی پر دشمن نے قبضہ جمع لیا ہے اس لئے انہوں نے ایک خوش کی جگہ پر پڑا اوڈالا جب خالد کے سپاہیوں نے پانی کے بارے میں اس سے گفتگو کی تو خالد نے انہوں نے حکم دیا کہ سمان اتار کر ایک جگہ بہڑ جائیں اس کے بعد خالد نے کہا کہ خدا کی قسم آخر کار کی پانی ان دو سپاہیوں میں سے ایک صابر اور باستقامہ ترین سپاہ کے قبضے میں آئے گا پس تم لوگ جمنے کی کوشش کرنا اور یہ کہنے کے بعد دشمن کو فرصت اور مولت دیے بغیر ان پر حملہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے بھی بابلوں کی ایک ٹکڑے کو انتخاب گیا اور مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے پانی برسایا جس سے مسلمانوں میں جرورت اور قوت پیدا ہو گئی حرمز تن تنہا میدان میں کارازار میں آیا اور بکارتے ہوئے بولا تنہا جنگ کرو تنہا جنگ کرو خالد نے کہا اس طرح حرمز خالد سے تنہا جنگ کی دعوت دیتا تھا اس نے اپنی فوج کے سرداروں سے تائے کیا تھا کہ خالد کو تنہا جنگ میں کھینچ کر اپنے حامیوں کے تعاون سے مدد سے چلاکی اور فاریب سے وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا خالد نے جب حرمز کی آواز اور تنہا جنگ کی فریاد سنی تو اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور پیدل حرمز کی طرف بڑھا حرمز بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور خالد کے مقابلے میں آگ کھڑا ہوا دونوں طرف سے تلواریں بلند ہوئیں خالد نے حرمز کو نیچے گرا دیا اور وقت حرمز کے فریبکاروں اور حامیوں نے خالد پر حملہ کیا تاکہ اس کو قتل کرنے کے منصوبے میں وہ کامیاب ہو جائیں لیکن اس کے باوجود وہ خالد کو حرمز کی قتل سے نہ روک سکے دوسری طرف سے کارکا بن عمرو بھی خالد کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور فریبکاروں کے منصوبے کو نقش کو دور کیا اور انہیں خالد کو قتل ہونے سے بچا لیا آخر کار ایرانی فوج نے شکست کھائی اور مسلمانوں نے ان پر فتح پائی اور رات گئے تک سب ہی چیزوں کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا جو سحسانیوں کے انڈر تھیں جب اس دن مسلمانوں کی فتحیابی اور ایرانی لشکر کی شکست اور حضمیت پر جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کا مقصد اس جنگ میں پورا ہوا تو خالد نے انہیں لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور بسرا کے عظیم پل پر جا کر پڑاؤ ڈالا اس کے بعد ایک صحابی کو دشمن کی فوج کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا اور معاقل بین مکرن کو بھی آبلہ کی طرف فرونہ کیا تاکہ وہ وہاں پر جنگی اسیروں اور دشمن کے اموال کو یعنی کہ سمان کو اکٹھا کریں دوستو یہ تھا جنگ سراسل کا خلاصہ جو مسلمانوں کے حق میں ہوئی تھی اور ایران کے بادشاہ حرمز بھی خالد کے ہاتھوں کا تلوہ لیکن حرمز کے دو سپہ سلال کباد اور انشجان میدان سے زندہ نکل کر بھاگ انہیں میں کامیاب ہوئے تھے اور خالد نے جنگ کے خاتمے پر اس فتح کوئی ناوید سنائی مدینہ میں اور سارا جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ میں بھیج دیا اور ساتھ ہی ایک ہاتھی جو اس جنگ میں قائد ہوا تھا پکڑا گیا تھا وہ بھی نمائش کے لیے مدینہ بھیجا گیا اسے گلی کوچوں میں گھمایا گیا جبکہ کم اکل عورت نے اسے دیکھتی تو خیال کرتی تھی کہ یہ ایک مسلول مخلوق ہے اور کہہ دی تھی کیا حقیقت میں یہ بھی خدا کی مخلوق ہے حضرت ابو بکر نے اس ہاتھی کو دوبارہ خالد کے پاس بھیجا اور حرمز کی ٹوپی بطور انام خالد کو بخش دی دوستو یہ تھی جنگ سلاسل اسے جنگ عبلہ بھی کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھلی نمی بساند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھلی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ